کلپ نمبر ایک سو چوبیس قرآن پاک کی سورہ علی عمران کی آیت نمبر ستتر سے اسی کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اولئكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درتناک عذاب ہے ثمناً قلیلاً تھوڑی سی قیمت یہ آیت یہودیوں کے علماء اور ان کے کچھ سرداروں مثلاً ابو رافع قاب بن اشرف اور حی بن اختب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ تعالی کا وہ اہد چھپایا تھا جو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا تھا انہوں نے اس کو بدل دیا اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ عزیز کی طرف سے ہے اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ان کے لیے یہ شدید وعید بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ عزیز کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور اللہ عزیز قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ترجمہ اور یقیناً ان اہلِ کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَو اور یقیناً ان اہلِ کتاب میں سے کچھ وہ ہیں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ توریت پڑھتے ہوئے گربڑ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ مفہوم ملا کر اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ عزیز کا کلام ہے حالانکہ وہ کتاب اللہ کا حصہ نہیں ہوتا یہ تاثر دینے کے ساتھ بعض وقت سراحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ عزیز کا کلام ہے حالانکہ یہ سریح جھوٹ ہوتا ہے آج کل بھی ایسے لوگ دیکھیں جو توحید کی آیتیں پڑھ کر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی شان کا انکار کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ شانِ انبیاء کا انکار بھی قرآن میں ہے حالانکہ یہ سریح جھوٹ ہے یوں ہی بہت سے لوگوں کو سود پردے اسلامی سزاؤں اور دیگر کئی چیزوں کے بارے میں کلام کرتے سنا ہے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور درمیان میں اصل اسلامی احکام میں رد و بدل کرتے ہوئے اپنی بات اس انداز میں شامل کرتے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ شاید یہ بھی قرآن میں ہی ہے حالانکہ یہ واضح طور پر دھوکہ اور فریب ہوتا ہے ما كان لبشر ان يؤطیه اللہ الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من عدون الله ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَا تَتَّقِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ آَتُمْ مُسْلِمُونَ ترجمہ مَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی آدمی کو یہ حق نہیں یہاں انبیاء علیب السلام کی شان کا بیان اور ان پر ہونے والے اعتراض کا جواب ہے جیسا کہ آیت کے شان نزول سے واضح ہے فرمایا گیا کہ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کمال علم و عمل اطا فرمائے اور اسے گناہوں سے معصوم بنائے اور وہ پھر لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے یہ انبیاء علیب السلام سے ناممکن ہے اور ان کی طرف ایسی نسبت بہتان ہے انبیاء اکرام علیب السلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ربانی یعنی اللہ والے بننے کی دعوت دیتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کول کی تقذیب کی اور بتایا کہ انبیاء علیب السلام کی شان سے ایسا کہنا ممکن ہی نہیں